آپ دیکھیں کہ چاول کس طرح کھلا کھلا ہے اور اس کے بعد یہ دیکھیں اور جوسی پلاو ہے اور ناشتے کے لیے بہترین چیز ہے یہ ابھی نبک جس وجہ سے نہیں ڈالا تھا نا وہ اس کی وجہ یہ ہے یہ ہے سویا سوس اور سویا سوس اس میں ڈالیں گے تقریباً دو سو گرام دو سو گرام اس میں سویا سوس ڈالیں گے اور یہ تین کلو گوشت اور تین کلو چاول کی آپ کو رسپی دے رہے ہیں اور یہ جو سویا سوس ہے اس کی وجہ سے اس میں نمک نہیں ڈالتا اور یہ سارے ہرے مسالے بھی اور سب اور سب کچھ ایک ساتھ آپ نے اس میں ڈال دینا ہے اس کا یعنی کہ جھٹ پڑ رسپی ہے یہ اور جلدی اسی وجہ سے یہ تیار ہو جاتی ہے اس طرح یہ سب کچھ ابھی ڈال دیا اب اس میں ہلکا سا پانی لگائیں گے اور یہ پانی ہوگا تقریباً آدھا لیٹر اور چاول ہمیشہ آپ نے ہائی فلیم پہ بوائل کرنے اور ایکسٹا نمک ڈال لینا ہے اور جتنا چاولوں پہ چاہیے نمک کو خود ہی وہاں سے اٹھا لیں گے اچھا لگا ہے نایا کو بھی اچھا لگا ہے یہ پلاؤ اور نایا یمی لگا یا بس ٹھیک ہے کیسا ہے یمی ہے یمی ہے بھائی اور گھر پہ بھی آپ یہ تیار کر سکتے ہیں اور سیم یہ پکوان والے جو ہے نا یہی ریسٹی بناتے ہیں ہر جگہ پہ بنتا ہے آپ ہیدرابادی پلاؤ جو ہے نا وہ ہیدرابادی پلاؤ آپ بھول گائیں گے اگر یہ والا پلاؤ آپ گھر پہ بنانا شروع کر دیں گے السلام علیکم عبداللہ علیہ وسلم کے ساتھ جی تو ناظریت کیسے ہیں آپ کو امید کرتا ہوں خیر خریت سے ہوں گے خوش باش ہوں گے آج پلاؤ کی بہت ہی یونیک ریسٹی لے کر آپ کے احفاظ آ چکا ہوں اور یہ پلاؤ کی ریسٹی آپ یہ والا پلاؤ بنائیں گے انتہائی سادہ طریقے سے بنتا ہے تیہ والا پلاؤ ہے بریانی کی طرز پر یہ بنتا ہے لیکن اس کے مسالے تھوڑے سے ڈیفرنٹ ہیں اور آپ ہیدرابادی پلاؤ پنو بیف پلاؤ یہ سب پلاؤ بھول جائیں گے چاہے یہ پلاؤ چکن میں بنائیں چاہے بیف میں بنائیں آپ کی مردی لیکن آج آپ کو چکن پلاؤ کی ریسپی دینے والا ہوں اور بیف میں بھی یہی جو طریقہ کا رہ رہتا ہے اور چکن میں بھی لیکن بیف کو الگ سے بوائل کرنا پڑتا ہے پہلے اور پوری کمپلیٹ ریسپی دینے والا ہوں اور اس کا فیڈ بیٹ بھی کروں گا وہی پلاؤ نکالیں گے کھائیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح کا بدل ہے تو چلتے ہیں کچن میں اور اسی پلاؤ کا اگر آپ کاروبار کریں گے یہ انتہائی سستا بھی بنتا ہے اور سستا تو بنتا ہی بنتا ہے اور مزیدار اس سے بھی زیادہ ہی ہے تو چلیے چلتے ہیں کچن میں اور ملتے ہیں آپ کو کچن میں جا گیا شروع کرتے ہیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دہی آگیا ہمارے پاس اور ابھی ڈالتے ہیں آئل اس میں یہ کتنا آئل ہے ساجی آدھا پاو ساج کہہ رہے ہیں کہ آئل آگیا اس میں اور اس کے مسالے جو پلاو کے نا وہ صرف اور صرف یہ ہی ہیں یہ آپ کو میں دکھا دوں یہ آٹھ سے دس دانے آلو بہا رہے کے چھے سے ساتھ چھوٹی لائچی اور پندرہ پندرہ جو ہے لونگ اور کالی مرچی اور زیرہ جو ہے یہ ایک مٹھی بھر کے اور پندرہ سے بیس ٹکس جو ہیں یہ دارچینی کی اور تقریباً سو گرام اس میں جو ہے لیسن ادرک کا پیسٹ اور سو گرام جو ہے ہری مرچی کا پیسٹ جائے گا سورا اور سرف اس کلاو کے مسالے یہ ہی ہیں اور یہ مسالے بھی سارے مزے کی بات ایک ساتھ آپ نے مسالے لگا رہے ہیں آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس میں نمک کیوں نہیں ہے تو آگے چل کے بتاتے ہیں کہ اس میں نمک کیوں نہیں ڈالا جاتا یہ جی چکن واش کر لیا ہم نے تین کلو چکن آ گیا یہ اس میں ابھی نمک جس وجہ سے نہیں ڈالا تھا نا اس کی وجہ یہ ہے یہ ہے سویا ص silic اور سویا ص LOOK rap اس پر ڈالیں گے تقریباً دو سو گرام دو سو گرام اس میں سویا سوس ڈالیں گے اور یہ تین کلو گوشت اور تین کلو چاول کی آپ کو رسکی دے رہے ہیں اور یہ جو سویا سوس ہے اس کی وجہ سے اس میں نمک نہیں ڈلتا اور اگر آپ کے پاس سویا سوس کم نمک والی ہو تو آپ چیک کر کے ڈال سکتے ہیں اس میں نمک تو یہ بھی ڈال دیا اور اس کے بعد ایک ہرے نصالے میں ایک چیز ایڈ کرنی تھی جس کو ہم بولتے ہیں کڑی پتہ وہ یہ چیز ہے یہ کڑی پتہ جو ہے آپ نے دس سے بارہ کڑی پتہ کے جو ہے پتے وہ ڈال دی رہے ہیں یہ ڈال دی ہے اور یہ اوپسنل ہے ڈال دیں گے تو بہت اچھا ہے نہیں ڈالیں گے تو مسئلہ نہیں ہے اس سے یہ جی مسالے آگئے اور یہ ابھی ڈال دیں گے وہاں بھی ڈالو پہلے دیں گے یہ سارے ہرے مسالے بھی اور سب اور سب کچھ ایک ساتھ آپ نے اس میں ڈال دینا ہے اس کا یعنی کہ جھٹ پڑ ریسپی ہے یہ اور جلدی اسی وجہ سے یہ تیار ہو جاتی ہے اس طرح یہ سب کچھ ابھی ڈال دیا اب اس میں ہلکا سا پانی لگائیں گے اور یہ پانی ہوگا تقریباً آدھا لیٹر اور گرم پانی ڈال لیں تھنڈا ڈال لیں آپ کی مرضی ہے اور اب اس کی بھنائی کا ٹائم شروع ہوگا اور ابھی چولا جلاتے ہیں اور اس کے دس سے بارہ منٹ ہم نے اس کو بھوننا ہے چولا ہم نے سٹارٹ کر لیا ہے اور ہائی فلیم پہ آپ اس کو کوک کریں گے ماشااللہ جی بہترین ہو گیا چلا دی رہا چلا دی رہا چلا دی رہا اٹھے کڑ کے دکھا ہوں یہ جی ماشااللہ بہترین اور اس کو اسی طرح بھی دس سے بارہ منٹ ہم نے کوک کرنا ہے اور اس کا فلیم جو ہے آہستہ کر رہی ہے دس منٹ ہو چکے ہمیں کوک کرتے ہوئے اور فلیم آہستہ کر رہی ہے اس کا یہ لک اس کی اس طرح رہنی چاہیے یہ جو لک ہے نا یہ اب دم لگانے کے قریب ہے اور چاول بوائل ہو جاتے تو اس کو دم لگاتے ہیں اور چاول معاویہ نے دھائی گھنٹے پہلے بھگو کے رکھ دیئے تھے اور ایک ساتھ چاول جو ہے ڈال رہے ہیں اور نمک ایک ساتھ ہم نے ڈالنا ہے ہم نے چار سے پانچ دیکھوں کے چاول ایک ساتھ بوائل کرنے ہیں اور اس میں سے تین کلو چاول نکال کے ہم نے ادھر ڈال لینے ہیں اور اس کا پروسس جو ہے وہ سیم بریانی والا ہے دھائی گھنٹے پہلے بھگو دے اور اس کے بعد یہاں پہ پہلا جوش دینے کے بعد آپ پہلی لیئر لگائیں گے اور اس کے بعد فل بوائل کر کے دوسری لیئر لگا دیں گے بس دو تیہ میں یہ کمپلیٹ ہو جائے گا اور چاول بوائل ہو جاتے ہیں تو دکھاتے ہیں آپ کو اور اس کی تیہ لگاتے ہیں اور دم لگا دے گے دس سے بارہ منٹ گا یہ چاول ابھی اس میں ڈالتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہے جی ماشاءاللہ سے آپ لک چیک کر سکتے ہیں اور یہ تقریباً چکن جو ہے ہافڈن ہو چکا ہے اور آدھا جو ہے یہ دم کے اندر گل جائے گا یہ ماشاءاللہ جی پہلی لیئر آگئی اور ابھی اس میں یہ تقریباً سوہ کلو ہوگا تین پاؤ یہ تین پاؤ چاول اس آدھ کہہ رہے ہیں ابھی آیا ہے پہلی لیئر میں تین پاؤ چاول لگایا ہے جو کہ تھوڑا سا کچھا رکھا گیا ہے یہ جی یہ بس اور ابھی دوسری لیئر تھوڑی دیر کے بعد ابھی ڈالیں گے تاکہ تھوڑے سے اور بوائل ہو جائیں جو بعد میں لیئر ڈالے گی یہ والے اور چاول ہمیشہ اپنے ہائی فلیم پہ بوائل کرنے اور ایکسٹرہ نمک ڈال لینا ہے اور جتنا چاولوں کو چاہیے نمک وہ خود ہی وہاں سے اٹھا لیں گے اپنا تھوڑا سا فلیم تیز کریں گے تاکہ اس کا دم چل جائے یہ دیکھیں یہ کک ہونا شروع ہو چکا ہے دوسری طے جو ہے اس کا چاول ابھی نکال رہے ہیں اور یہ جی دوسری طے کا چاول اور اس سٹیج پہ آپ آگے ڈالنا ہے اور اب یہ جو چاول ہے میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ دو کلو ہو چکا ہے یہ تقریباً دو کلو چاول استاد کہہ رہے ہیں ابھی ہو چکا ہے ابھی ایک کلو اور باقی ہے اس کو سٹ کریں گے اور اس کے بعد جو ایک کلو جو باقی ہے وہ بھی اس میں ڈالیں گے اور یہ چاول ڈالنے کے بعد اس کو دس سے بارہ منٹ کا دم لگائیں گے اور یہ سیلا رائس ہے باسمتی رائس نہیں ہے یہ سیلا رائس ہے یہ جی آخری چاول جو ہے ہم نے ڈال دیا اور یہ چاول اس کے پھرے ہو چکے ہیں ابھی ان چاولوں کو سیٹ کریں گے اور دس سے بارہ منٹ کا دم لگائیں گے اور یہ دیکھیں ابھی سیٹ کرتے ہیں چاول یہ ماشاءاللہ یہ جی چاول ابھی تیہ جو ہے پوری پھیلا دیئے اور اب اس کو دم لگائیں گے دس سے بارہ منٹ کے لیے اور ابھی ڈھک دیں گے اس کو اور یہ جی معاویہ نے ابھی دم لگا دیا اس کو اور ابھی یہ دس سے بارہ منٹ میں ریڈی ہو جائے گا اور دس سے بارہ منٹ کے بعد دم کھول کے آپ کو ملتے ہیں اور دم کھولیں گے جب دکھائیں گے آپ کو یہ دم چل چکا یہ دیکھیں اور اسی طرح بھاپ نکلتا ہوا دم اتنے فلیم پہ اس کو دیکھ کو سائیڈ چین کرتے جانا ہے اور لو فلیم پہ اس کو آپ نے جیسے یعنی کہ کوئلو والی آنچ ہے اس پہ آپ نے دم لگانا ہے اور دس سے بارہ منٹ اس کو دم رہے گا اور ملتے ہیں دس بارہ منٹ کے بعد اور یہ چاول نکالیں گے اور نکال کے آپ کو ٹیسٹ بھی کرواتے ہیں کہ یہ چاول بنا کس طرح کا ہے ابھی دم کھولتے ہیں اور ابھی اس میں سے ایک تھال چاول جو ہے نکالتے ہیں میں ناچتہ بھی کروں گا اور آپ کو اس کا فیڈ بیک بھی دوں گا کہ یہ پلاو بنا کس طرح کا اور اس ماشا اللہ چاول زبردس ہو گیا یہ دیکھیں یہ چاول اور ابھی تھال میں نکالتے ہیں اور دکھاتے ہیں آپ کو یہ بہترین ہو گیا زبا دس دس آج دس آج دس آج یہ آپ دیکھیں چاول اور ماشا اللہ سے یہ آپ کو چکن دکھاتے ہیں اس میں سے یہ میرا فیوریٹ ٹیس ہے اور چکن میں سب سے فیوریٹ ٹیس ہے میرا یہ والا اور یہ آپ دیکھیں ماشا اللہ سے اور پلاو آپ دیکھیں کہ چاول کس طرح کھلا کھلا ہے اور اس کے بعد یہ دیکھیں اور جوسی پلاو ہے اور ناشتے کے لیے بہترین چیز ہے یہ یہ بھی کھاتے ہیں اور بہت کم مسالوں میں یہ پلاو تیار ہوتا ہے اور ناشتے میں بہترین چیز ہیں اور ناشتے میں بہترین چیز ہے بہت کم مسالوں میں سوچے ہیں اس کو بھی یہ پلاو بہت کسند ہے اور یہ بھی یہ پلاو کھائے گی بہت کھالو چلو میں اور نایا ملکے کھاتے ہیں یہ پلاو اور بہت کم مسالوں میں تیار ہوتا ہے اور اس کی لک جو ہے نا وہ یہی رہتی ہے اور بہترین قسم کا یہ پلاو ہے یہ دیکھیں ماشا اللہ سے بہت بہترین چیز ہے یہ اور اس کی خوشبو لا جواب اور اس کی لائف بریانی سے زیادہ ہوتی ہے اس پلاوگی اگر آپ کو کہیں آؤٹنگ پہ جانا ہے نا تو یہ والا پلاو بنائیں بریانی میں ٹماٹر وغیرہ ڈالے ہوتے ہیں اس کی لائف ہوتی ہے بہت تھوڑی بہت جلد اس کا ٹیسٹ چینج ہو جاتا ہے اس کو اب چار گھنٹے بھی رکھ دیں گے نا تو چار گھنٹے کے بعد بھی اس کا ٹیسٹ یہی رہے گا جو دم کھلنے کے بعد ٹیسٹ ہو جاتا ہے عبداللہ ویلوگز ٹیم جو ہے ناشتہ کریں گے یہی پلاو اچھا لگا ہے اوے نایا کو بھی اچھا لگا ہے یہ پلاو اور نایا یمی لگایا بس ٹھیک ہے کیسا ہے یمی ہے جمی ہے بھائی اور گھر پہ بھی آپ یہ تیار کر سکتے ہیں اور سیم یہ پکوان والے جو ہے نا یہی ریسپی بناتے ہیں اور ہر جگہ پہ بنتا ہے آپ ہیدرابادی پلاو جو ہے نا وہ ہیدرابادی پلاو آپ بھول جائیں گے اگر یہ والا پلاو آپ گھر پہ بنانا شروع کر دیں گے تو ماشاءاللہ سے آپ بھی یہ پلاو بنا سکتے ہیں اگر یہی ریسپی آپ کو چاہیے ویڈیو پوری دیکھیں اور ویڈیو کر اچھی لگے تو لائک اور شیئر لازمی کیجئے آپ گھر لوگ کو سبسکرائب کر لیں مجھے دیں اجازت ملیں گے نیسے ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ اللہ حافظ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کرو اور چینل کو شائع کرو بات جلو ٹھیک